بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے اللہ باپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی دے آمین آج کی ریسیپی میں ہم چھوٹی مچھلی بانائیں گے جو ہے تارلی تو تارلی کا میں سالن بھی بتاؤں گی آپ کو اور تارلی میں ہم فرائی بھی کریں گے تو یہ دونوں ریسیپی ہم ایک ساتھ بتائیں گے ایک ہی مچھلی کی تو یہ بہت مزے کی مچھلی ہوتی ہے تو آئے اس کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو تارلی کو ہم ساف کریں گے دیکھیں تارلی کا اوپر چھلکا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں بالکل بھی نہیں ہوتا اس لئے ہم اسے صرف کینچی کی مدد سے ساف کریں گے اسی ہیوں کٹ دیں گے ہوں لے کے اور یہ تارلی جو ہے اس میں چھوٹی چھوٹی بھی آتی وہ بھی بہت مزے کی لگتی یہ تھوڑی بڑی ہو چکی ہے مگر یہ ایسی ہے اسے ہم یوں کر کے اس کا یہ اندر سے بس یہ نکالے کے پھر اسے ہم دھوئیں گے بہت اچھے سے تو اس طرح سے ہم تارلی ساف کرتے ہیں اور یہ تارلی اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ بہت کم ہی ملتی ہے اور جب ملتی ہے تو تھوڑی سی بڑی ہی ہو جاتی ہے جب ہم منوڑے پہ تھے تو بہت ملتی تھی مگر جب ہم لانڈی میں آئے تو بہت کم ہی ملتی ہے اور جب ملتی ہے تو میں آپ کو آج ریسی بھی بتا رہی ہوں کہ ورنہ یہ ملتی نہیں ہے اور یہ تھوڑی بڑی ہو چکی ہے اس سے بھی چھوٹی چھوٹی آتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بہت مزے کی لگتی ہے تو یہ تھوڑی بڑی ہو چکی ہے چلے یہ مجھے مل گئی ہے تو میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ تالی کوکنیوں میں کھائی جاتی ہے وہ بہت ہی مزے کی ہوتی سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس طرح سے ہم صاف کرتے ہیں اسے ہم صاف کر کے اس کا یہ اندر کا پیٹ کا گندگی جو ہوتی ہے یہ ہم نکال دے تو پھر اسے بہت اچھے سے دھوتے بھی ہیں اور دیکھیں کتنی فریش ہے بلکل ورنہ بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے یہ بلکل فریش ہے تازی ہے بہت اچھی تالی ہے بچے اتنے شوق سے کھاتے یہ بہت شوق سے کھاتے کیونکہ فرائی کرو تو اس کا کوئی کانٹا اتنا نہیں ہوتا جو نکالا جاتا ہے ایسی ہی کانٹے کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں ہاں جو سالن کی ہوتی ہے اس کے ہم زرہ کانٹا نکالتے ہیں اور زیرا میرچوں میں میں سالن بناوں گی اس کے ساتھ اس کا اور اس کی میں فرائی بھی کھا گی یہ ساری تالی میں اپنوں کو ساف کر کے بتاؤں گی ہم اس طرح سے ساف کرتے جائے گی اور نہ ایک پلیٹ میں رکھتے جائے گی پھر اسے دھونے کے لیے ہم الگ سے برتن میں ہم اسے دو برتنوں میں پانی لے کے اسے بہت اچھے سے دھو لیں گی دھونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ سب ہو گئی ہے اب میں پوری تالی آپ لوگوں کو ساف کر کے پھر بتاؤں گی یہ دیکھیں پوری تالی ایک کلو ساف ہو چکی ہے اب ہم اسے دھوئیں گی یہ نلکے کے نیچے ہم ایک ایک اس طرح سے کر کے اچھے سے یہ جو لال لال سی اس کی کون ہوتا ہے اسے ہم کر لیں گے دھو لیں گے ایک ایک تالی ہم نلکے کے نیچے دھوئیں گے بلکل اچھے سے میں ناکونوں سے کر رہی ہوں اس کے اندر کے پیٹ کی ساری جو گندگی تھی وہ نکل گئی ہے اس طرح سے ہم ساری تالی دھو لیں گے پہلے پیٹ ساف کر دے گے پھر اس کے بعد ہم اسے دو تین پانی سے دھو لیں گے ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے دھو دے جائیں گے دیکھیں کہ اسے پیٹ ساف ہو گیا اس طرح سے ہم دھو لیں گے اور یہ ایک ایک کر کے پیٹ میں رکھ دے گے تو میں آپ کو ساری دھوکے بھی بتا دیں گے دیکھیں میرے نلکے کی نیچے پورے اچھے سے دھو لیا ہے اسے اور یہ بہت اچھے سے ساف ہو گئی ہے اب ہم اسے دو تین پانی سے دھو لیں گے اس طرح سے ہم پانی دھو لیں گے کیونکہ پیٹ کا ہم نے ساف کر دیا اور نلکے کی نیچے دھویا ہے تو بہت اچھے سے مشلی دھول گئی ہے اس طرح سے دو تین پانیوں سے اس طرح سے ہم دھو لیں گے تو ہماری مشلی بہت اچھے ساف ہو جائے گا اب ہم دوسری پانی سے دھویں گے یہ دیکھیں دو دفع ہو چکے اس طرح سے میں دو تین دفع دھولوں گے تو آپ لوگ بھی جیسے آپ لوگ کی مرضی آپ لوگ کتنی دفع دھولا جاتے ہیں کیونکہ مشلی کو لے کے بہت سے لوگوں کے ہوتا ہے کہ بدبو آگئے ہیں تو یہ بلکل فریش مشلی ہے چکر تازی مشلی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بدبو نہیں آتی ہے تو اس طرح سے ہم تین چار دفع دھولے جائے گے دیکھیں مشلی ہماری دھول کے ساف ہو چکی اچھے یہ ہے سالن کا مسالہ اس میں ہے مرچے دو چائی کے چمچ ہم نے مرچے لیے سمجھے کھانے کا ایک چمچ ہم نے مرچے لیے پیسی ہوئی نمک ہے چائی کا ایک چمچ آدھا چائی کا چمر ہم نے زیرہ رکھا ہے اور آدھا ہی چائی کا چمچ ہم نے حلدی رکھی ہے یہ سالن کا مسالہ ہے اس میں ہم املی ڈالیں گے اور لسن کا پیس ڈالیں گے اور لسن کٹیوی بھی ڈالیں گے ہم اس میں اچھے یہ ہے بریانی یہ فرائی مشلی کا مسالہ تو یہ کھانے کا چمچ ایک گناہ کٹیوی مرچے ہیں چائی کا ایک چمچ نمک ہے آدھا چائی کا چمچ ہلدی آدھا چائی کا چمچ کالی مرچے آدھا چائی کا چمچ جناہ زیرہ ہے اور ایک چائی کا چمچ ہم نے پیسی ہوئی مرچے لیے تو یہ ہے فرائی کا مسالہ تو آدھا ہم فرائی کے لیے لیں گے کیونکہ بچے میرے بہت شوق سے کھاتے ہیں فرائی تو اسی لیے میں آدھا فرائی کے لیے لوں گی اور آدھا میں سالن میں دالوں گی کیونکہ سالن کے اتنے شوق سے میری بچے مشلی نہیں کھاتے ہیں فرائی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو یہ میں بناؤں گی فرائی اور سالن میں میں تھوڑی کم ہی رکھوں گے فرائی میں زیادہ رکھوں گے اس میں ہم ڈالیں گے لیسن پیزاوہ ایک چائے کا چمچ اس سارے مسالوں کو ہم مکس کریں گے یہ پانچ مسالیں ہیں اس میں نمک ملا کے چھے ہو گئے اس طرح سے ہم اسے مکس کریں گے یہ فرائی کا مسالہ ہے تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے یہ فرائی جب فرائی ہو جاتی ہے پھر اس میں لیمن جوز دالیں تو اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو ہمارے پر زیادہ فرائی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اس میں میں دال دوں گی یہ سارا دال دیاں سے مکس کر کے ہم سر دس پانچ منٹ کے لیے مہرینشن پر لیے رکھ دیں گے اویل دالیں گے ہم اس میں لسن دالیں گے ہم اس میں یہ مسالے دالیں گے ہم اس میں جدی سے میں نے پانی دال دیا گے تاکہ مسالے جلے گی اب ہمیں ایک چمچ اس میں لسن پیساوہ بھی دالیں گے کوٹی بھی دالیں گے اور پیساوہ بھی انگلی کا پل دالیں گے اس میں سالن گے ہم اسے اچھے سے پڑ جائے یہ پڑ جائے ہمیں اسے کرنا ہے بس لسن کے زرہ ہجوہ اس میں آگے سالن اچھے سے زرہ سب گھون گیا مسالہ اس میں بس اتنے ہی پانی میں پانی زیادہ بھی دالیں گے ہم کیونکہ زیرہ بچھے والا یہ سالنے تو ہم پانی کم رکھیں اب ہم اس میں تالڈی دال دے گے یہ سالن کے سکر 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 بڑیگا میں تھوڑا سا پانی کور دال رہی ہیں اس میں ہم کڑی پتہ دالتی بس ایک جو شاند ہے اسے پکائیں گے کیونکہ اسے زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے اسے ہم زیادہ پکائیں گے تو بہت زیادہ یہ نرم ہو جائے بس ہم اس میں کڑی پتہ دالیں گے ہم اس پہ کڑی پتہ دالیں گے اور اسے پکانے کے لئے رکھ دے گے بس پانچ منٹ تک بس ہم اسے پکائیں گے سالن تیار ہو جائے گا سالن تیار ہو جائے گا پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کرنے گے دیکھیں سالن تیار ہو گیا ہے اور سالن میں جوش آ گیا ہے اور بہت اچھے سے یہ پک گئے ہیں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہیں یہ بہت جلدی ٹوٹنے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نے ٹوٹنے جاتے ہیں چھوٹی مشلی ہوتی اس لئے ہم اسے زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے اب میں اسے بندہ دو ہی چھلا اور اسے پھر میں ڈش آؤٹ کرنے اب ہم یہ مشلی فرائی کرے گے ایک بار ہم ہلا لیں گے اچھے سے اور ہم اسے زیادہ تیل میں فرائی کرے گے دیکھیں فرائی یہ دیکھیں فرائی کرے گے یہ بھی اچھے سے کڑک ہو جائے گے بھی اچھے سے کڑک ہو جائے گے یہ زیادہ کڑکڑکی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں فرائی ہو چکی ہے دی فرائی کیا ہے میں نے تو بہت اچھے سے کڑک فرائی ہو گئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں کمنا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرنوں گے دیکھیں یہ فرائی ہو چکی ہے اور بہت یہ کڑک بھی ہے اور اس طرح سے ہم کھاتے ہیں کوکنی لوگ اس پہ ہم لیمن جوز دالتے ہیں اس طرح سے لیمن جوز دال کے یہ اور بہت مزیگ ہی لگتی ہے اور یہ بہت اچھی سپائسی اور بہت ہی مزیگ ہی بنی ہے تو تارلی کوکنیوں میں بہت کھائی جاتی ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں سب کو بہت پسند آتی ہے تارلی تو اس مشلی کا نام تارلی ہے اور یہ بہت ہی مزیگ ہی ہوتی ہے سکھانے کے لیے بھی سب بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم نے لال مسالے میں سالن جو بنایا ہے یہ زیرہ مرچوں کا سالن ہم نے اس میں زیادہ نہیں یہ اتنا گاڑا رکھتے ہم سالن یہ کافی گاڑا ہوتا ہے یہ زیرہ مرچوں میں جو سالن بنتا ہے یہ کافی گاڑا ہوتا ہے یہ ہم دال کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو دال بھی پکتی ہے ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ سالن بھی بنتا ہے زیرہ مرچے میں تو یہ زیرہ مرچوں میں سالن بہت ہی مزیگہ لگتا ہے تو بچے نہیں کھاتے ہیں تو اسی لیے میں نے کم بنایا ایک ہی کلو مجھے ملی تھی تو میں نے تھوڑی سی زیرا مرچے میں بنا لیا تھوڑی سی فرائی بنا لیا تو فرائی میں نے زیادہ رکھا ہے یہ دیکھیں فرائی میں نے زیادہ رکھا ہے کیونکہ بچے بھی کھا لیں تو ڈال کے ساتھ ہم سادے چاونوں کے ساتھ یہ اس طرح سے تارڈی کھائیں گے تو کوکنیوں میں یہ بہت شوق سے سپنا کھاتے ہیں اور ان کو اچھا بھی لگتا ہے یہ اس طرح کی تارڈی ہوئی آج ہے چھوٹی مشلی یہ چھوٹی مشلی ہے مگر کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتی ہے اس کا گوش بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اگر مل جائے تارڈی جو کوکنی ہیں جو دیکھنے والے ان کو بھی مل جاتی ہے تو اس طرح سے میری ریسیپی سے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں ڈش اور مسالہ بہت مزے کا ہے جو ہم نے فرائی کے لیے لگایا تھا تو اس طرح سے بنائیے اپنی گھروانوں کو کھلائیے بچوں کو کھلائیے سب کو بہت پسند آئے گا ہمارے گھر میں بھی آج سب بہت دل سے تارڈی آئیے تو کھائیں گے چاول بھی بنے ہیں دال بھی بنی ہیں اس کے ساتھ تو بہت شوق سے سب کھائیں گے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے بنائیے کھائیے بہت مزے آئے گا یہ ریسیپی میری آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ تارڈی کی ریسیپی کیسی لگتی ہے اس ریسیپی کو آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو کی ہر نوٹفیکشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی اور مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ جو نئے دیکھنے والے وہ زیادہ سے زیادہ میری چینل کو سبسکرائب کریں تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں پھر نئی ریسیپی کے ساتھ یا نئی ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ